موسکار سواغت ہے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کا ویندر شروعات ہر لائن سے دنیا بھر میں منا انتراشتھی یوگ دیوست راشپاتی ندی یوگ اپنی آنے کی صلاح اگلے سال سے دو پروسکار شروع کرنے کا پدھان منطری کا اعلان این ایج جی میں بھارت کی سرستہ پر چین کا رخ نرم کہا باچیت کے دروازے کھلے امریکہ نے پھر کیا سمرتن کے پیل ٹیکس چوروں پر شکنجہ ہوگا سخت پینکار بلوک کرنے اور سبز بھی بند کرنے کی تیاری ادھکاریوں کو نردیش ٹینکر گھوٹالے پر راجنی تی تیز مکمنتوی آروند کجریوال کا جانچ ایجنسیوں کے درپیوں کاروں کانگرس نے بتایا بی جے پی اور آم آدھین پارٹی کی سادش اور نیا اتحاس رچنے کو تیاری سرو کل صبح ہوگا بی سو برہوں کا پرکشے پاند راجزبھار ٹی وی پر خاص پسا رہاں اور آئے دیکھتے ہیں پہلی خبر دوسرے انتراشتی یوگ دیوست کے موقع پر دیش بھر میں کارکرمہ آجیت کیے گئے اس موقع پر راشپتی اور پردھان منتری سے لے کر کین سرکار کے منتیوں نے دیش کے الگ الگ حصوں میں لوگوں کو یوگ کے لیے پروچساہیت کیا منگلوار کو بھارت میں کئی جگہوں پر دوسرا انتراشتی یوگ دیوست منایا گیا راشپتی پڑا مخرجی نے راشپتی بھون میں قریب ایک ہزار لوگوں کے ساتھ یوگ کارکرم میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے یوگ کو جیون کا حصہ بنا جانے کی بات کہی وہیں دوسری طرف چندگڑ میں پردھان منتری نریندر موڈی بھی ہزاروں لوگوں کے بیچ یوگ کرتے نظر آئے پردھان منتری نے اس موقع پر اعلان کیا کہ اگلے سال سے سرکار ان لوگوں کو سمماند کرے گی جو یوگ کے وکاس کے لیے وشیس طور پر یوگدان دیں گے انہوں نے راشتری اور انتراشتری اسطر پر یوگ اوارڈ دی جانے کی گھوشنا کی دنیا میں کہیں پر بھی ہیلتھ انشاونت نہیں ہوتا لیکن یوگ ایسا ہے جو جیرو بجیٹ سے ہیلتھ ایشورنس دیتا ہے دوسرے انتراشتری یوگ دیوز کے احسر پر پردھان منتری نے ایک بار پھر کماند سمحالتے ہوئے یوگا کی لوگ پریتہ کو بڑھانے کی کوشش میں یوگ اور دھرم کو ایک دوسرے سے آلک بتایا اور لوگوں سے اسے اپنے جیون کا حصہ بنانے کی اپیل کی اس کے علاوہ دیش کے دوسرے حصوں میں بھی نیتاؤں سے لے کر دھرم گروہ تک یوگ ابھیاس کرتے دکھائی دیئے بابا رام دیو نے فرید آباد میں بی جے پی اے ڈکش امیر شاہ کے ساتھ لوگوں کو یوگ سکھایا تو ریل بنتری سوریش پربو آندھ پردیش کے مکھ منتری چندبابو نائریو کے ساتھ یوگ کارکرم میں شامل ہوئے یوگ دیوز کے موقع پر راجنیتی اور بولی ووڈ میں بھی گھڑ چوڑ دیکھنے کو ملا مومبئی میں بی جے پی نیتا شائع نائنسی فلمکار عرباز خان کے ساتھ یوگ کارکرم میں نظر آئیں تو بولی ووڈ ابھنیتری بیپاشا بسو کارناٹا کے مکھ منتری صدھرمائیہ اور کیندری منتری انند کمار کے ساتھ یوگ کارکرم میں شامل ہوئی یوگ دیوز کے موقع پر دیش کے کئی جگہوں سے پرتکریاں بھی آئیں کیندری منتریوں کے علاوہ کئی راجوں کے مکھ منتری بھی لوگوں کو یوگ کا مہتو سمجھاتے نصر آئے اس لائف کو لمبے سمجھ جینے کے لیے یوگ گھر سے نکلنے کے پہلے شرور کریں رازدھانی دلی میں بھی آئیوش منترالے نے سات جگہوں پر ساموہک یوگ کارکرم کا آئیوجن کیا راجیو چوک سے سینٹرل پارک میں لوگ ہزاروں کی سنکھیا میں یوگا بھیاس کرنے پہنچے یوگا ڈے کی دھوم صرف سڑکوں اور میدانوں پر نہیں بلکہ ہوای یاترہ کر رہے لوگ اور سمودر کی لہروں میں تیرتے جہازوں پر بھی نظر آئی انتراشتری یہ یوگ دیواز کے موقع پر کیندر سرکار کے ستاون منتری بھی لوگوں کے بیچ تھے اتر پردیش میں بھی دس کیندری منتریوں نے یوگ دیواز منایا نووکرم سنگھ کے ساتھ ویشال دہیا راج سبھا ٹیوی دیش کے ساتھ دنیا کے کئی دیشوں میں یوگ دیواز پر کئی کارکرم ہوئے جس میں سالے کر لوگوں نے یوگ کیا سینکتراشت کے مہاستشیو نے کہا کہ یوگ سوست شریر کے ساتھ لوگوں کے بیچ سر بھاو بھی بڑھاتا ہے دوسرے انتراشتریے یوگ دیواز کو لے کر دنیا بھر میں لوگوں میں خاصا اتصاہ دکھا دنیا کے الگ الگ حصوں میں لوگوں نے بڑی تعداد میں یوگ کیا سیڈنی کے اوپیرا ہاؤس کے سامنے لوگوں نے وشیش انداز میں یوگ کیا سینکتراشتر نے اس کے لیے خاص تیاری کی تھی یو این مکھیالے پر یوگاسن مدرہ والی ایک تصویر کا پردرشن ہوا اس مواقع پر سینکتراشتر مہا سچیو بان کی مون نے اپنے سندیش میں کہا یوگ شریر اور آتما شاریرک سواستے اور مانسک سواستے کو سنتولیت کرتا ہے یہ لوگوں کے بیچ ست بھاو بڑھاتا ہے نیو یارک شہر یوگ کے رنگ میں رنگہ نظر آیا اعتحاس ایک ٹائم سے سکوائر یوگ سکوائر میں تبدیل ہو گیا اور یہاں ہزاروں لوگوں نے ایک ساتھ یوگ کیا دلی میں امریکی دوتاواس میں اس موقع پر خاص کاریکرم کا آئیوجن کیا گیا بھارت میں امریکی راجدود ریچرڈ راہول ورما نے یوگ کاریکرم میں حصہ لیا دنیا کے کئی اور دیش یوگ کے رنگ میں رنگے دکھے دنیا کے ایک سو ستر سے زیادہ دیشوں میں کاریکرم آئیوجیت کیا گیا سنیوگت راشر نے پچھلے سال دسمبر میں 21 جون کو انتر راشرے یوگ دیوس کے طور پر منانے کی گھوشنا کی تھی بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی اور یوگ پر اور باشیت کرنے کے لئے سٹوڈیو ہمارے ساتھ یہ گروہ تبتہ بھنوٹ ہیں تبتہ سواگت ہے آپ کا نمشکار جس طریقے سے ہم نے دیکھا آج دنیا پھر کلالگ دیشوں میں اور بھارت میں ظاہر ہے کہ بڑے کاریکم ہوئے ہیں کس طریقے سے آپ دیکھتی ہیں یوگ کے پرچار پسار کو لے کر اور حال کے کچھ ورشوں میں جس تیزی کے ساتھ اس نے پیر پسارے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ بہت اچھا سمیں آرہا ہے جو لوگ یوگ کر رہے ہیں یوگ ہے اپنی آتما سے جوڑنے کا اپنے من سے جوڑنے کا ایک سادھن یوگ کے ساتھ دنیا میں کوئی بھی سمسیا کسی بھی طرح کی سمسیا ہو آپ اس کو دور کر سکتے ہیں just with doing the یوگ صرف یوگ کریے اور خوش رہیے تندرست رہیے because یوگ آپ کو ہیلتی مائنڈ دیتا ہے ہیلتی باڈی دیتا ہے اور اس کے ساتھ میں peaceful mind ہوتا ہے جب ہیلتی مائنڈ ہے تو شانتی ہے اگر ہمارے من کے اندر شانتی ہے تو ہم وہی شانتی کو expand کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہے اگر من میں frustration ہے تو ہماری frustration دنیا میں پھیلے گی اگر ہم شانت ہیں اندر سے تو پوری شانتی دنیا میں ہم پھیلا سکتے ہیں لیکن یوگ کلے کر جو ایک بڑی میں کہوں کہ بحث بھی چھڑی ہے دیش کے اندر وہ ہے کہ اس کو دھرم کے ساتھ جوڑا گیا ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے انڈیا میں پہلی بار یہ سنا ہے کہ دھرم کے ساتھ جوڑا گیا پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں نے ویدیشوں میں بھی یوگ سکھایا میں نے مسلم کانٹریز میں بھی یوگ سکھایا سب نے اوم چینٹنگ بھی میرے ساتھ کیا میں نے سیریا میں ٹونیشیا میں جرمنی میں میں نے سب جگہ تقریباً یوگ سکھایا بیلجیم میں میں نے جینیوہ میں یوگ سکھایا پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے بولا ہو کہ ہم اوم چارن نہیں کریں گے یا ہم سورے نمشکار نہیں کریں گے یہ ایک بالکل مجھے لگتا ہے کہ گندی پولیٹیکس کسی کے دماغ کی اوپر چھوگی شاید وہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یوگ ریلیجیس نہیں ہے یوگ یوگ میں کوئی ایسا دھرم کی بات نہیں آتی ہے یوگ میں سپیریچلزم ہے سپیریچلزم جو کسی کی بھی آتما سے جوڑتا ہے وہی آتما جو میرے اندر ہے وہی کسی دوسرے دھرم کی لوگوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور وہ لوگ بھی اس سے وہی فائدہ اٹھائیں گے ان کے دماغ کو بھی شانتی ملے گی اوم کی بائیبریشنز اوم نہیں بولنا اومین بولیں آمین بولیں اللہ اکبر بولیں بائیبریشنز وہی ہم کریئٹ کرتے ہیں یہ جو بحث چھیڑی گئی ہے یہ بیکار بلکل بیکار بلکل گندی راجنیتی ہے اور تیسرا ایک پوائنٹ جو کہا جا رہا ہے کہ حال کے دنوں میں اس تیزی کے ساتھ اس کو لے کر لوگ جھڑتے دکھے ہیں یہ محض ایک دکھاوا دکھتا ہے آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ لمبے عرصے سے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں لوگوں کو آپ نے سکھایا ہے یا پھر واقعی وہ گمھرتا دکھ رہی ہے لوگوں میں سے لے کر مجھے تو دکھاوا نہیں دکھتا ہے کیونکہ آج کل جو ینگ جنریشن ہے وہ چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھتی ہے سمجھتی ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے بینا سمجھیں آج کے لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں ینگ جنریشن ہماری جنریشن سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا بھر میں میں ینگ لوگوں کو بھی کرایا میں نے مسلم لوگوں کے فلسطینی اس کو یوک کرائے میں نے سب طرح کے لوگوں کو اسرائیلی اس کو یوک کرائے اور بلکل اتنا انتھوزیازم ہے آج کل بچوں کے اندر کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں نہیں ہماری جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں جو جو لاؤسٹ ہو رہی تھی کسی زمانے میں بٹ وہ ابھی پھر سے ابر آ رہی ہیں وہ بہت انٹرسٹ کے ساتھ کرتے ہیں میرے بہت سارے یونگ سٹوڈنٹس ہیں جو یوک کرتے ہیں اور وہ بہت ہیلڈی ہیں اور وہ بہت اس کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک آخری سوال کیونکہ یوک میں الگ الگ طرح کے کریائے ہیں کئی طرح کے آسن ہیں ایک عام بولچار جو ہم کہتے ہیں کہ سبھی کو یوک کرنا چیزیں شاید کچھ ہدایت بھی ہوتی ہوں تو کیا یہ مانا جائے کہ ایکسپارٹ لوگوں کے دیکھریک میں ہی کرنا چاہیے یا پھر ایک جو میں کہوں کہ جیسے آج کی دن میں دیکھا کہ چاروں طرف لوگ کر رہے تو انہیں نہیں پتا تھا کہ واقعی کیا صحیح ہے یا کیا غلط میں تو یہی کہوں گی کہ آپ کو سیکھنا ضرور ایکسپارٹ سے چاہیے کسی ایکسپارٹ کی گائیڈنس میں کریے جب آپ سیکھ جاتے کچھ دنوں میں تو آپ آپ کر سکتے ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ کب آپ کو سانس بھرنا ہے کب آپ کو چھوڑنا ہے کونسی مدرہ کس چیز کے لیے کام آتی ہے کونسا آسن ہے جو ہماری ہمیں بلڈ پریشر ہمارا لوگ کرے گا کونسا آسن ہے جو لوگ بلڈ پریشر کو ہائی کرے گا کونسا آسن ہمیں سیکھنا چاہیے جو ہمارے پینکریالز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے یا تھاریڈ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے وہ سب طرح سے اگر وہ سیکھیں گے تو ان کے لیے ایزی ہوگا نہیں تو کئی ورحی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جوش جوش میں کرتے ہیں بینا کسی گائیڈنس کے تو وہ ان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ تکتہ جی اس پوری باچیت اور یہ تھی ہماری پہلی خبر چھوڑا سا بریک اور بریک اس پار دنبر کے دوسری بڑی خبر انترکش کے دنیا میں بھارت کی ایک اور کامیابی انترکش میں ایک ساتھ جائیں گے بی سیٹیلائٹ دیکھئے اس رو کی نئی اڑان لائیو سرف راجسہ بھا ٹی پر پرمانوں آپ ارتکرتہ سمو یعنی RSG میں بھارت کی اس رستہ کا اب تک کھلا دھروت کر رہے چین کے تیور آج کچھ نرم دکھائی دیئے چین نے کہا کہ اس مدے پر باچیت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں ادھر امریکہ نے ریجی سدسیوں سے بھارت کا سمرتن کرنے کی اپیل کی ہے تاشکند میں 23 جون کو پردھانتی نرند مودی اور چین کے راشت پتی شی جنپنگ اس سلسلے میں مل سکتے ہیں چین نے منگلوار کو نسجی میں بھارت کی سدسیتا کو لے کر لچیلا پن تو دکھایا لیکن گتیرود کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرائیا چین نے کہا کہ امریکہ کی پہل پر ہی غیر نپٹی دیشوں کو نسجی کی سدسیتا نہ دینے کا نیام بنا تھا چین کے ویدیش پنترالے کی پروکتہ ہوا چونینگ نے کہا چین کا بیان ایسے وقت آیا ہے جب امریکہ نے نسجی کے سدسیتا دیشوں سے بھارت کے سمرتن کی اپیل دوہرائی ہے وائٹ ہاؤس نے کہا کہ سدسیتا دیشوں کو نئے سدسیوں کے پرویش کے ماملے پر عام رائے سے فیصلہ کرنا چاہیے پچھلے ہفتے ویدیش سچیو ایسے جائشنکر نے بیجنگ میں چینی نیتاؤں سے ملاقات کی تھی اس بیچ ویدیش منترالے کے ورشت ادھکاری آمن دیپ سنگل سیول پہنچ چکے ہیں اور وہ سدسیتا دیشوں سے بھارت کی سدسیتا پر بات کر رہے ہیں سیول میں منگلوار اور بدوار کو نسجی کی تقنیقی سموہ کی بیٹھک ہو رہی ہے اس کے بعد سالانہ بیٹھک ہوگی جانبوج کا ٹیکس نہ چکانا ابھاری پڑ سکتا ہے چالو ویت ورش کے لیے آئیکر ویبھا کے رنیتک دستاویز میں ایسے لوگوں کے خلاف کڑے قدم اٹھانے کی بات کہی ہے اس کے لیے آئیکر ادھکاریوں کو نردیش بھی دیئے گئے ہیں دراصل آئیکر قانون میں ایسے پرابدھان ہیں لیکن ان کا اپیوک کبھی ہوتا ہے جانبوج کا ٹیکس نہ چکانے والوں کا پین نمبر بلوک کے لے سکتا ہے ساتھی رسوئی گیس سبسیدی بھی بند ہو جائے گی ٹیکس چوری کے بڑتے معاملوں کے بعد آئیکر ویبھاگ نے اب سخت قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے دلی کے مکمنتری اروند کے اجریوال کے خلاف بھوک ہرطال پر بیٹھے بی جے پی سانسد مہش گری نے اپنا انشن ختم کر دیا انہوں نے اپنی ہرطال کے اندری گریمنتری راجنہ سنگھ کے کہنے پر ختم کی راجنہ سنگھ نے مہش گری کو جوس پلا کر ان کا انشن تلوایا روک ہرطال ختم کرنے سے پہلے مہش گری نے ایک بار پھر اروند کے جریوال کو کھلی بحث کی چنوٹی دی انہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے تمام آروپوں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے تین دن کالٹی میٹم دیا ہے مہش گری نے کہا ہے کہ ان کا انشن ختم بھلے ہی ہو جائے لیکن ان کا آندولن چلتا رہے گا کہ ہم نے کوئی چٹھی لکھی تھی سنویدانی پت پر رہتے ہوئے چٹھیاں لکھتا ہے ہر کوئی پر اس معاملے میں تو میں نے کوئی چٹھی بھی نہیں لکھی تھی اور چٹھی تو نہیں ہے نہیں پولیس نے پریس کانفرنس کر کے بھی کلین چیپ دے دی ڈلی میں پانی ٹینکر گھوٹالے میں انٹی کرپشن برانچ کی اور سے فائی آر درج ہونے کے بعد راجنی تیز ہو گئی ہے ڈلی کے مکمونتری عربند کجریوال نے پردھار منتری نریندر موڈی پر جانچ ایجنسیوں کے درپیوں کاروپ لگایا دوسری اور کانگریس اس پور مکمونتری شیلہ دیکشت کے خلاف بی جے پی اور آمادنی پارٹی کی راجنی تک ساجش بتا رہی ہے ڈلی کی بھرشتاچار نیرودھک شاکھا نے چار سو کروڑ روپے کے وارٹر ٹینکر گھوٹالا ماملے میں کیس درج کیا ہے اس میں ڈلی کی تتکالین مکمونتری شیلہ دیکشت کے خلاف آروپ لگے ہیں ڈلی ایسی وی کے پرمک ایم کے مینا کے مطابق اس ماملے میں دو شکایتیں ملی ہیں ان میں سے ایک مکمونتری عربند کجریوال کے خلاف تھی لہٰذا دونوں سے پوچھتاچ کی جائے گی وہیں دلی کے مکمونتری عربند کجریوال نے کیندر سرکار پر جانچ ایجنسیوں کے دروپیوں کا آروپ لگایا ہے اُدھر کانگریس اور بی جی پی کا کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی اس ماملے میں راجنیتی کر رہی ہے موڈی جی نے باقی سب کو ریڈ کرا کے جھوٹے کیس کر کے ایف آئر کر کے ڈڑا دیا دھمکا دیا اکیلا میں کھڑا ہوں چٹان کی طرح جو موڈی جی کے ککرموں کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں اور اس کے خلاف سنگھرش کر رہا ہوں کانگریس نے اور شیلہ جی نے اس بات کو کہا ہے جو بھی انکوائری ہے اس کو کریں راجنیتی کرن نہ کریں کہ کیول پنجاب اور یو پی کا چناؤں مدی نظر رکھتے ہوئے بی جی پی اور عام آدمی پارٹی دونوں راجنیتی کر رہے ہیں دلی سرکار نے واتر ٹینکر ماملے کی جانچ ریپورٹ پچھلے ہفتے اپراج جیپال نجیب جنگ کو دی تھی جسے اے سی بی کو بھیج دیا گیا تھا وہیں ویپکش کے نیتا ویجیندرو گپتا نے بھی مکہ منتری ارون کی جریوال پر سمیتی کی ریپورٹ کو دبا کر رکھنے کی شکایت کی تھی دو ہزار بارہ میں دلی جل بورڈ نے قریب 385 واتر ٹینک کرائے پڑ لیے تھے اس وقت دلی کی مکہ منتری شیلا دکشت جل بورڈ کی ادھیاکش بھی تھی آروپ ہے کہ اس میں بڑے پیمانے میں پھرشتہ چار ہوا ہے پرانو گو سوامی کے ساتھ انو دیوان راجی سبھا ٹی وی مونسون دیرے دیرے اب رفتار پکڑ رہا ہے اور یہ آج ہے دیش میں سکری ہے بھیجن سوخے کی مار جھیل رہے مہاراشت کے کئی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے وہیں جمہ کشمیر اتراخند اور ہمارچل پردیش کے کئی علاقوں میں پری مونسون کی بارش آفت لے کر آئی ہے دیش کے کئی علاقوں میں مونسون سے پہلی کی بارش ہو رہی ہے جمہ کشمیر ہمارچل پردیش اور اتراخند کے کئی علاقوں میں تیز بارش ہو رہی ہے جمہوں میں تیز بارش تھے لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں تو نالوں میں اوفان کے چلتے سڑکوں میں پانی بھر گیا اور کئی واہن پانی میں فز گئے یوگ دیوست پر یہاں سٹیڈیم میں کاری کرم میں حصہ لینے آئے لوگ بھی جل بھراؤں میں فز گئے جو ہماری گاڑیاں آیا اور جتنے بھی ہماری کنونس ہیں سارے کے سارے دھوگ ہیں پانی میں اور سٹیڈیم کی بہت بری حالت ہے دیکھا جائے تو کچھ ایک دن سے لگاتا ہے ماجر پردیس میں بھاری بارش سے علاقے میں کئی جگہ بھوس کھلن ہوا ہے اس کے چلتے جب مشری نگر نیشنل ہائیوے بھی بند ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سڑکوں پر رواہنوں کی لمبی قطار لگی ہوئی ہے پنجاب اتر پردیش کے کئی علاقوں میں بھی پری مانسون بارش سے لوگوں کو گرمی سے رہت ملی وہی دلی میں منگلوار کو لوگ گرمی اور امس سے پریشان رہے ادھر دکشن پشچیم مانسون تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اگلے دو دن میں اس کے گجرات اور پشچیمی مدھی پردیش پہنچنے کی امید ہے سوخہ پیڑیت مہاراشتر کے زیادہ تر علاقوں میں مانسون سکریے ہو گیا ہے بیدرب، مراتوڑا اور ممبئی میں جمہ جم بارش ہو رہی ہے بھاری بارش کے کارن منگلوار کو ممبئی میں لوکل ٹرین کی آواجاہی میں دیری ہوئی دفتر جانے میں دیری سے پریشان یاتریوں نے صبح دیوہ اسٹیشن پر جم کر ہنگامہ کیا ماسم ویبھاک کے مطابق اگلے دس دنوں میں مانسون پورے بھارت میں چھا جائے گا ابھی مہاراشتر کے علاوہ کیرل، کرناٹک، آندھر پردیش، اوڑی شاہ، بیہار اور پوروتر سمیت کئی راجیوں میں مانسون سکریے ہیں مانسون کے ایک ہفتے دیری سے آنے اور اس میں ٹھہراؤں کے چلتے ابھی قریب آدھی دیش میں اس کے دستک کا انتظار ہے بیورو ریپورٹ تاجی سبھا ٹی وی افغانستان کی رازدھانی کابل میں سوموارک ہوئے آتنگ کی حملے میں بھارت کے دو ناغریکوں کی موت ہوئی ہے ویدیش منترالہ کے پروکتہ بھکاس صوروپ نے اس بارے میں جانکاری تھی کابل میں ہوئے ویسپورٹ میں دہرادون کے گووین سنگھ اور گڑیش تھاپا کی موت ہوئی بھارت سرکار حملے میں مارے گئے ناغریکوں کے پریباروں کے سمپرک میں ہیں اور ان کے شبوں کو جلد سے جلد بھارت لانے کے لیے افغانستان سرکار کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اس آتنگھاتی حملے میں بیس سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے جس میں زیادہ تر نیپالی سرخشہ کرمی تھے پولیس کے مطابق حملہ ورنے بس کے پاس جا کر خود کو بم سے اڑا لیا تھا جارڈن میں سیریا سیما کے پاس ہوئے آتنگ کی حملے میں چھ سین ادھکاریوں کی موت ہو گئی ہے اور چودہ لوگ غائل ہوئے جارڈن سینہ کے مطابق حمدہ ورنے ویس پھوٹک سے بھرے واہن کو سیریا سے لگی سیما کے پاس شرنار تھی شیورک سے کچھ دور پر اڑا دیا اس کی چپیٹ میں سینہ کے جوان آگئے آتنگ پادی حملے کی جارڈن کے اوپر دھرمنتری ناصر جو دہنے نندہ کی ہے آتنگی سنگٹن آئی ایس کے اس حملے میں شامل ہونے کا شک ہے جارڈن امریکہ کے اگوائی والے اس گڑ بندن میں شامل ہے جو آئی ایس کے خلاف ایراک اور سیریا میں ہوای ہم نے کر رہا ہے انترکش ویجیان میں اس رو ایک نیا کیرطمان بنانے کے قریب ہے کل صوبہ ساتیش دھوان انترکش کین سے ایک ساتھ بیس اوبگرہوں کا پرکشے پڑ ہوگا ان میں سترہ ویدیشی اوبگرہیں شامل ہیں اس رو ایک ساتھ بیس اوبگرہوں کا پرکشے پڑ کر نیا اتحاس رچنے کو تیار ہے شریہ ہری کوٹا کے ساتیش دھوان انترکش کین سے بودھوار صوبہ 9 بچ کر 25 منٹ پر پی ایس ایل وی سی 34 یان اپنے ساتھ ان اوبگرہوں کو لے کر انترکش کے لیے روانہ ہوگا بیس ساتلائٹ کا لانچ کرنے کے لیے کافی انالیسس کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر ایک ساتلائٹ کو ریلیس کرنے کے بعد جو مشن کے حساب سے سینٹر اف گرائیوٹی کہاں جاتا ہے اور کیسے اس کو ریہ اورینٹیشن کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے سی ٹک کرنا کرے اس کے لیے کافی انالیسس کر کے ہم کو تیار کرنا پڑتا ہے بیس اوبگرہوں میں سفدیشی کارٹو سیٹ 2 کے ساتھ دو نیجی وشویدیالیوں کے اوبگرہ شامل ہیں اس کے علاوہ امریکہ کی تیرہ کناڑا کے دو اور جرمنی اور انڈونیشیا کے ایک ایک اوبگرہ بھی پرکشے پیت کیے جائیں گے ان اوبگرہوں کا کل بزن ایک ہزار دو سو اٹھاسی کلو گرام ہے اس رو نے اس سے پہلے دو ہزار آٹھ میں ایک ساتھ دس اوبگرہ بھیجے تھے اس رو اب تک ستاون ویدیشی اوبگرہوں کا پرکشے پن کر چکا ہے اس پرکشے پن کے ساتھ ہی یہ سنگھیا چوہتر ہو جائے گی اور اب آخر میں ایک نظر کچھ اور بڑی اور اہم خبروں پر سنگھ شیپ میں ہے ترکار کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے دستاویزوں کے معاملے میں اور زیادہ سمانتہ بڑھے گی اترپدیش میں سیاسی حلچند شروع ہو گئی ہے موقتار انساری کی پارٹی قومی ایک تدل کا اجساماجوادی پارٹی میں بھیلے ہو گیا یہ فیصلہ اگلے سال ہونے والے ویدھان سوہچن آف کے انمت نظر پر آئے بیہار ٹاپرز گھوٹالا معاملے میں پتنہ کی قدالت میں سکشہ بھاگ کے پورو چیئرمین لالکیشور پرسات سنگھ اور ان کی پتنی اوشا سنہ کی انترم زمانت کی آجی خواہش کرتے ہوئے دونوں آر اپیو کے چودہ دن کی نیائی کی طرح سے نوڑیز دیا ہے رومبہ ہائی کوٹ نے ٹی بی کارکرم ستمین جیتے کے نام کے خلاف دھاریاجکہ خارج کر دی دھیاجکہ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ستمین جیتے شب کا استعمال زیاپاری کو دیش اور فائدے کے مقصد پر کیا گیا ہے جو کانپیٹ میں آنے سے آٹھ سکولی بڑکٹوں کی موت ہو گئی ہے اس درکٹنا میں بارہ لوگ ہائل ہوئے ہیں ہائلوں میں چھے بچے بھی شام منگلوار کو گھریلو بازار میں کارو بارسی میں دہرے میں رہا دنمر کے کام کاش کی بات سنسکس چوہ ونگر کر چھبیززار آٹھ سو تیرے پر بند ہوا اور نفٹی انیس انکی گراورت کے ساتھ آٹھ ہزار دو سو بیس لے بند ہوا منگلوار کو برسلس میں بم کیا فاہ کولی کا تفرہ تفریح ہو گئی پرکٹ شاہ کے لحاظ سے سانی پشاہ سے نے لڑ جاری کیا اس معاملے میں پولیس نے شیطی ٹاپنگ سوینٹر مال سے ایک صندق داتن کی کو نکلی بم کے ساتھ گرفتار کی کیا امریکی راشپتی پت کی دول میں شامل دونال ٹرمپ پر شانیوار کو ایک یوک نے جان لیوا حملہ کرنا چاہا اس ویداز میں ایک گیلی کے دوران یوک نے ایک سرکشا کرمی سے بند ہشنے کی کوشش کی پکڑ جانے پر یوک نے بتایا کہ وہ ٹرمپ کے اوپر گولی چلانا چاہتا تھا تو اس سنیدن میں اتنا ہی نمازکار موسیقی